اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اردو میں مچھر کہتے ہیں عربی میں بعوضہ کہتے ہیں کتنی چھوٹی اور حقیر سی مخلوق ہے انسان اس کو کتنی حقیر سمجھتا ہے کتنی چھوٹی مخلوق ہے وہ لیکن اس کے اندر اللہ نے کیا کیا بنایا ہے وہ سن لیجی اللہ تعالیٰ نے مچھر کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اتنے چھوٹے سے مچھر مچھر کو جب چار سو گناہ بڑا کر کے یعنی اس کے اس طرح ایکسری لیے گئے کہ مچھر لارج ایکسری کیے گئے مچھر کے بڑا کر کے اس کی تصویر لی گئی تو معلوم ہوا کہ مچھر کے سر میں سو آنکھ ہیں سبحان اللہ مچھر کے سر میں کتنی آنکھ ہیں سو آنکھ ہیں اللہ نے بنائی کتنا سا سر ہے اس کا یہ دیکھیں اس کا سر کتنا ہے اور اس میں سو آنکھ ہیں اللہ تعالی نے بنائی اور اس کا جو موہ ہے اس میں اٹھالیس دانت اربع اٹھمانی سن سبحان اللہ اٹھالیس دانت اللہ نے اس کے موہ میں بنائے اور تین دل ہیں اس کے انسان کا ایک دل ہے مچھر کے اندر تین دل رکھے ہیں اللہ نے ایک قلب مرکزی ایک مرکزی دل ہے سینے میں اور دو دو دل جو ہیں وہ پروں کے ساتھ ہیں ایک دل دائیں پر کا ایک دل بائیں پر کا سبحانہ اللہ اور پھر یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سون میں جس سے وہ خون انسان کا خون کھنشتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں اس میں چھے چھوڑیاں ہیں اتنی سے اس کی جو سونڈے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اس میں چھے چھوڑیاں اللہ نے رکھی ان میں سے چار چھوڑیاں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ ایک مربع شکل کا انسان کی جلد میں مربع شکل کا شکاف ڈالتی اور دو جو ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں نلکی سے بن جاتی ہے جس سے وہ خون چوستا ہے اور اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں اس کی سونڈ میں وہ کیا کہ ایک تو اس جگہ کو جہاں سے خون چوستا ہے وہاں پر اس جگہ کو سن کرنے کی صلاحیت ہے اس کے لیے چند سیکنڈ کے لیے سن کر دیتا ہے اس جگہ کو انسان سو رہا ہو تو اٹھنا بیٹھے ہیں اور اس جگہ پر اس کو انسان اس کو مار نہ دے قتل نہ کر دی اس کو سن کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ کہ انسان کا خون کیوں کہ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے تو اس کی سونڈ میں جاتا نہیں تو اس کے پاس اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایسے صلاحیت بھی دیئے کہ خون کو پہلے پتلا کر لیتا ہے پھر اس کو چوس لیتا ہے سبحان اللہ یہ ایک مچھر کی بات ہو رہی ہے جس کو انسان اتنی حقیر مخلوق سمجھتا ہے لیکن اس میں اللہ نے کیا کیا اپنی قدرت کی نشانی بنائی اور ایک اور صلاحیت مچھر میں ہے وہ کیا کہ وہ حرارت کو پہچانتا ہے مثلا یہ کہ کمرے میں انسان سو رہا ہے اور کمرے کا ٹیمپریچر کتنا ہے مثلا سرجی کا زمانہ ہے ٹیمپریچر پانچ ہے لیکن انسان کے جسم کا ٹیمپریچر کتنا ہے ستائیس ہے یا پچیس ہے تو وہ جہاں پر درجہ ہا رہا ہے وہ جسم انسان کا اندھیرہ ہے بالکل وہ حرارت کے ذریعے حرارت کو پہچانتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے خون جوس لیتا ہے سبحان اللہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر میں کتنی اپنے خدرت کی نشانیاں بنا دی یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی